اسلام علیکم فرینڈز کئی سے ہو ٹک ٹاک میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ پیتالوجی کے بلڈ یوریا ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے ڈاکٹر یہ ٹیسٹ پیشنٹ کے لیے کیوں تجویز کرتا ہے اور یہ ٹیسٹ کا بارڈی میں جب اس کی آرینج زیادہ ہوتا ہے تو کونسے ڈیزز کرتے ہیں چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اوپر لکھائے کہ بلڈ یوریا ٹیسٹ یہ ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چھی کرنے کے لیے کہ آپ کی کیڈنی کتنا کام کرتا ہے پرسکر اگر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ آپ کی بلڈ میں یوریا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیڈنی کا پرابلم ہے آپ کیڈنی آپ کا کیڈنی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا یہ فرمولہ دیا گیا ہے سی ایچ فور اینڈ ڈو او اس اس کا جو اپی آرینس ہے ظاہری کیس طرح سے دیکھائی دے رہا یہ وائٹ سالٹ کا ایک سبسٹانس ہے ہاو دیس ٹیسٹ پر فارم ان لیبارٹری لیبارٹری میں یہ ٹیسٹ کیس طرح سے کیا جاتا ہے میتڈ ہے یہ بائی کمیسٹی سیکشن میں ہوتا ہے یہ ٹیسٹ تو آپ اس طرح کریں کہ ایک ٹیوب لے لیں اس ٹیوب اس ٹیوب کو لیبل کریں اس کے بعد ری ایجنٹ آر ون آٹھ سو مائکرو ڈالے اور اس میں دو ری ایجنٹ استعمال ہوتا ہے آر ون آر ٹو آر ون آٹھ سو ڈالے نمبر تری آر ٹو جہاں یہ دو سو مائکرو ڈالے اور بلڈ سرم جو ہے وہ دس مائکرو اس ٹیسٹیوب کو ڈالے اور پھر ایک منٹ کے لیے واٹر پات میں رکھیں اور ایک منٹ کے بعد آپ اس کو مشین کو سے وہ وہ مشین کے لیے ریڈنگ دے دیں اس کا جو نرمل ویل ہے اپ لڈ یوریا کا وہ سیون سلے کر ٹوانٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے یعنی اگر ساتھ سے لے کر بیس میلی گرام اس کا رینج آ گیا تو آپ کا جو کڈنی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اگر بیس سے زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی بلڈ میں یوریا موجود ہے اور آپ کا کڈنی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا آپ کے کڈنی کو مسئلہ ہے یہ تھی آج کا ٹھاپک جو لوگ نیا ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کامنٹ سے مجھے بتائیں کہ کس طرح ساتھا اللہ خودتا ہے